موسیقی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعْسَا أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ حضراتِ محترم انسان اگر تھوڑا سا شعور رکھتے ہوئے غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت کتنی صفات کے مالک ہیں ہم جب اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی خوبصورت باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ خواللہ تمہارا اللہ وہ ہے الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے الملک وہ بادشاہ ہونے کے باوجود القدوس وہ بڑا ہی پاک ہے الجبار المتکبر وہ بڑا زبردست ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ان ساری باتوں کے باوجود اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑا رعوف ہے رعوف کا مطلب ہے درگزر کرنے والا چلو کوئی بات نہیں چھوڑو چلو کوئی بات نہیں پھر یہ انسان سمجھ جائے گا الودود اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتے ہیں خصوصاً اشرف المخلوقات حضرت انسان کے ساتھ تو اللہ کی محبت قابل دید ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ كُلَّ شَئِ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھامپ لیا ہے اللہ رب العزت حضرت انسان کو ہر صورت کامیابی سے ہم کنار دیکھنا چاہتا ہے اور اس کامیابی کے لئے اللہ نے اتنے رستے رکھے ہیں کہ انسان کسی رستے کو بھی اپنا لے تو اللہ اسے کامیابی سے ہم کنار کر دے ان میں سے کچھ باتیں گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کامیابی کے رستوں میں ایک بہترین رستہ مساجد اللہ اللہ کے گھر ہیں اللہ رب العزت نے ان گھروں کے اندر سے روزانہ کی بنیاد پہ دس مرتبہ لوگوں کو آواز دے کے کہا جاتا ہے حی علی الفلا حی علی الفلا لوگوں تمہاری کامیابی اس طرف ہے تمہاری کامیابی ادھر ہے تم اللہ کے گھروں میں آ جاؤ اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق قائم کر لو اللہ کے گھروں کو اپنا مسکن بنا لو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا تو آج کی مجلس میں اللہ کے گھروں کی اہمیت ایک انسان کے لیے اور خصوصاً ایک مسلمان کے لیے کتنی ہے یہ بات عرض کرنی ہے تاکہ اللہ مالک ہمیں اپنے گھروں کی محبت نصیب فرما دے اپنے گھروں سے تعلق قائم کر دے تاکہ ہم کامیابی کے زینوں پہ چڑھ کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکے میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھے اللہ کے گھروں کو آباد وہ انسان کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کے گھر کا معمار کبھی نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے گھروں کا متولی نہیں ہو سکتا سورت توبہ ہے اس کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اِنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ حقیقتاً اس وقت اہلِ مکہ کے متعلق اللہ نے کہی تھی یہ صرف یاد رکھیں جب کوئی آیت کسی خاص انسان یا گروہ کے لیے کہی جاتی ہے تو اسی پہ بات ختم نہیں ہوتی ایسا کردار جو بھی ادا کرے گا وہ اسی زمرے میں آتا ہے وہ قیامت تک کوئی بھی انسان ہو تو مشرکین مکہ یہ اپنے آپ کو قابت اللہ کے متولی سمجھتے تھے اپنی مرضی سے جس کو دل چاہتا آنے دیتے جس کو دل چاہتا روک دیتے اللہ کے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اِنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ وَشَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ اللہ کی گھر کے معمار نہیں ہے اللہ کے گھر کے متولی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کفر کے اوپر خود شہادت دیتے ہیں کہ ہم نہ اللہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو رحمان اللہ ہے ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارا رب ہے ہم اسے نہیں تسلیم کرتے تو بیت اللہ تو اسی رب کا گھر تھا جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شاہدین عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ یہ اپنے کفر پہ خود گواہ ہے اُلَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ یہ حاجیوں کو پانی پلالیں یہ ان کو کھانا کھلالیں یہ کچھ بھی کرلیں یہ جہنم کا اندن ہے ان کے عمال برباد ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جو حجاج کو آتے ہی پانی پلاتا اسے کھانا کھلاتا ان کی خدمت کرتا ان کے لئے خیمیں لگواتا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کیونکہ وہ پورے عرب کے اندر معروف تھا اپنی سخاوت کے اندر اپنی رحمدلی کے اندر یہ ساری باتیں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ فرمایا فَهُوَ فِي النَّار وہ تو اللہ کی جہنموں کا باسی ہے العیاز باللہ تو لوگوں نے تعجب سے پھر کہا عبداللہ بن جدعان جو لوگوں کو پانی پلاتا تھا جو لوگوں کو گھر دیتا تھا جو حجاج کو آنے والوں کو کھانا کھلاتا تھا وہ جہنم میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے یہ نہیں کہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم کر دے اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا تو شاید اللہ اسے معاف کر دیتا چونکہ اس نے جو کچھ کیا اپنے نام کی بلندی کے لیے کیا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا اسی طرح جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا شرک کی دعوت دیتا ہے اللہ کے گھروں میں لوگوں کو اللہ کی ذات سے ہٹا کے اور رستوں پہ ڈالتا ہے وہ اللہ کے گھر کا معمار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے گھر کا متولی نہیں ہو سکتا اللہ ایسے لوگوں کے عامال کو برباد کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَفِ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ مسجدوں کے بظاہر متولی نظر آتے ہیں لیکن اللہ انہیں جہنم کی آگ میں پھینکے گا حدایت یافتہ کون ہے اللہ وہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ مسجدوں کے معمار تو وہ ہیں مسجدوں کو بنانے والے تو وہ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ ہیں مَنْ آمَنَ بِاللَّهُ جو اللہ صرف اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وَإِقَامَ السَّلَا نمازوں کو قائم کرتے ہیں وَآتَ الزَّكَا زکاة کو عدا کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا کہ فلا مجھے ایسے نہ کر دے فلا مجھے ایسے نہ کہہ دے فی میرا عزق نہ بند کر دے میرے معاملات نہ خراب کر دے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے فَعَسَا أَن يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ وہ ایسے لوگ ہیں جو حدایت یافتہ ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کا اللہ نے اس گھر کو اپنا گھر قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے رابی ہے امام مسلم نے اپنی کتاب میں اسے درج کیا ہے نبی مکرم نے فرمایا اَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا زمین کے اوپر جتنے گھر ہیں ان میں سب سے اللہ کو محبوب جگہ جو ہے وہ مسجد ہے مسجد سجدے کی جگہ جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے کس کو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں پکارنا چاہیے یہاں پکار ہے تو اللہ کو سجدہ ہے تو اللہ کے لیے رکو ہے تو اللہ کے لیے جھکنا ہے تو اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے قیام کرنا ہے تو اللہ کے لیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنی جگہ ہیں ان میں سب سے محبوب جگہ جو اللہ کو ہے وہ مساجدن ومساجدہ وہ مسجدیں ہیں وَأَبْغَزُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ جو ہے وہ بزار ہے اب بحثیت انسان ہمارے لئے محبوب وہ ہے جہاں ہمارا کاروبار ہے جبکہ اللہ کے لئے محبوب وہ جگہ ہے جہاں اس کے حضور قیام رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں ہم سب اللہ کی رحمت کے طالب ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھولے آپ گھر میں داخل ہوں تو یہ بات نہیں کہیں گے آپ اپنی دکان میں فیکٹری میں جائیں اپنی تجارت میں جائیں اپنی ذراعات میں جائیں یہ لفظ نہیں کہیں گے یہ کب کہیں جائیں گے جب آپ اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہوں گے تو اللہ سے التجا کریں گے اللہ مفتح لی ابواب ورحمتک اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کہاں کھلتا ہے جب انسان کا قدم اللہ کے گھر میں آتا ہے جب انسان کا قدم گھر میں جائے وہاں انسان کہتا ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلاللہ ربنا توقلنا اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کے نام سے نکلا تھا اے اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ لیکن جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور ایک لمبی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ کریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ و افتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم پناہ میں آتا ہوں اللہ عظیم کی و بوجہہ کریم جس کا چہرہ سب سے عزت والا ہے و سلطانہ القدیم جو سب سے پرانا بادشاہ ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں والصلاة والسلام على رسول اللہ درود و سلام ہو رسول اللہ کی ذات متحرہ پر جنہوں نے یہ سارے نیکی کے رستے ہمیں بتائے اللہم مغفر لی زمبی مالک میرے گناہوں کو معاف کر دینا و افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پہ کھول دینا انسان اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اسی توقع کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا اور جب آپ آتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ جنت کی اندر اس کی مہمانی تیار کرنیا شروع کر دیتا ہے یہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور یہ حقیقتاً ظاہر اللہ یہ اللہ کا گھر کا ظاہر ہے اور جب وہ ظاہر اللہ کے گھر میں آتا ہے تو پھر اللہ پہ حق ہو جاتا ہے کہ اپنے ظاہر کی عزت کرے جب تک آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس وقت تک اللہ کی عزت اور شرف کے اندر آپ ہیں اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رہا ہے یہ اس شخصیت نے کہا جن کے متعلق کفار بھی کہتے تھے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو دو اندھیرے کی اندھیرے کے وقت میں جب اندھیرہ ہوتا ہے فجر اور عشاء کے وقت اللہ رب العزت اس کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اندھیرے کی پرواہ نہیں کرتا چور اچکوں کی پرواہ نہیں کرتا اور کسی اور خطرے کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے گھر میں ان اندھیروں میں بھی آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے کامل نور عطا کریں گے جو نور اسے جنت تک پہنچائے گا تو میرے بھائیو یہ کامیابی کے رستے ہیں جو اللہ کے گھر سے چل کے جاتے ہیں یہ اللہ کے گھر سے جرستہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جاتا ہے اللہ ہمیں اپنے گھروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میرے بھائیو ہمیں میڈیے کے ذریعے مختلف مختلف جو ہے پرپگنڈے کے ذریعے اللہ کے گھروں سے دور کیا جاتا ہے اللہ کے گھروں سے متنفر کیا جاتا ہے واللہ اس میں اس میں کوئی شک نہیں مجھ جیسے کئی بھائیوں کا قصور بھی ہے جو لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں حقیقتا یہ محبت مودد اور ایک مل بیٹنے کی جگہ ہے یاد رکھیں لارڈ میکالی ایک بڑا مکار اور چلاک شخص تھا جب انیس سو بتیس کے اندر ان کا وزیر اعظم تھا لارڈ گیلیڈ سٹون اس نے پوچھا اپنی پارلیمنٹ کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہمارے غلام ہیں وہ ہمیں سکون کیوں نہیں لینے دیتے کیا ان کی آپس میں کیمنیوکیشن کیوں نہیں توڑ دیتے تو اس نے ایک بات کہی تھی چھو شاید ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہ آئی ہو وہ کہتا ہے کہ پانچ وقت اللہ کے گھر میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں یہ ان کی پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے یہ ان کی سیاسی میٹنگ ہے اور یاد رکھیں شاید بھائیوں کا رشتہ اتنا پختہ نہ ہو جتنا اللہ کے گھر میں آنے والے لوگوں کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے ہمیں باجمات لائن میں کھڑا کس لیے کیا جاتا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے لوگ تیار ہوتے کھڑے ہوتے آپ فرماتے لوگوں مل جاؤ اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا کہا اگر تم نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا یعنی اختلاف ڈال دے گا آج ہم اپنے پسندیدہ بندے کو دیکھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غریب ہے اس کے کپڑے میلے ہیں ممکن ہے ہماری وہی آجزی اللہ رب العزت کو پسند آجائے اور اللہ ہمیں اس بات پہ ہی معاف فرما دے کہ اس نے کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھا تھا اس نے مجی کو بڑا سمجھا تھا تو یہ ہمیں پریکٹیکلی ایک تربیت کروائی جاتی ہے ہمیں لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے ایک امام آگے کھڑا ہوتا ہے ممکن ہے وہ شکل میں بھی آپ سے ہلکا ہو ممکن ہے وہ مال میں بھی آپ سے کمزور ہو ممکن ہے وہ جسمانی طور پہ بھی آپ سے ذہنی طور پہ بھی آپ اس سے بہتر ہوں لیکن چونکہ اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے آگے کھڑا کر دیا اب اس کا کاشن ہوتا ہے اللہ اکبر کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کھڑا رہے وہ فوراں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بانتا ہے وہ اللہ اکبر کا کاشن دیتا ہے ایک تربیت ہے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں پہ ایک مسلمان کے لیے یہ جنت کا رستہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ترتیب زندگی کی یہ ہے اسی طرح حضرت ابو عسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہی بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے جب اس نے جو اللہ کے لیے کرنا تھا قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر نوافل فرائض کو آدا کرنا یہ سارا کچھ کر کے باہر نکلتا ہے اب اس کی ضرورت ہے کہ اللہ اسے اچھا معاش اطا فرما دے تو پھر کہتا ہے اللہم انی اسعالک من فضلك اب اللہ جب میں داخل ہوا تھا تو تیری رحمت کا سوال کیا تھا اب نکل رہا ہوں تیرا فضل مانگ رہا ہوں مسجد میں آنا بھی خیر ہے مسجد میں نکلنا بھی خیر ہے میرے عزیز بھائیو حضرت عراق ایک تابعی تھے یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے غنی انسان تھے اور بڑے لین لارڈ تھے اس کی وجہ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ جمعہ کی نماز کے لیے بہت وقت پہلے آتے جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ نوافل پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات متحرہ پر درود پڑھتے پھر امام کا خطبہ سنتے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت پہ آتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہا اگر وہ پہلے وقتوں میں آیا تو اونٹ کی قربانی کا عجر اسے ملے گا جب وہ دوسرے وقت میں آیا تو گائے کی قربانی کا ملے گا جب وہ تیسرے وقت پہ آیا تو اسے بکرے کی قربانی کا عجر ملے گا جو اس سے بعد آیا اسے مرغے کی قربانی پھر انڈے کی جب معزن آزان شروع کر دیتا ہے فرشتے اپنا ریجسٹر بند کر لیتے ہیں کہ اب وہ ان لوگوں میں شامل نہیں جمعہ تو اس کا ادا ہو جائے گا جمعہ کا فریضہ تو پورا ہو جائے گا لیکن جو فضیلت جو عجر پہلے لوگوں نے حاصل کر لیا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائیوں جو آرام سے خطبہ سنتا رہا اس نے کسی سے بات نہیں کی تنکوں سے کھیلا نہیں جو امام بات کرتا رہا اسے غور سے سنتا رہا اس میں جو نصیت کی بات ہے اپنے دل میں یہ بات لیتا رہا کہ میں اللہ کی توفیق سے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پہ عمل کروں گا اگر یہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا پھر اس کے بعد دو رکھت نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور اندہ تین دن دس دن کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتے ہیں کیا یہ خیر نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں مل رہی ہمیں یہ اللہ تو بانٹ رہا ہے ہمیں ہمیں کامیابی کے لیے یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اپنے اچھے لباسوں میں کوئی لباس پہنتا ہے کیونکہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ضروری ہے اللہ رب العزت نے فرمایا خضو زینتکم عند کل مسجد جب بھی اللہ کے گھروں میں جاؤ تو اچھی زینت کے ساتھ جاؤ اچھا لباس پہنو اچھی خوشبو لگا کے جاؤ اچھے طریقے سے جاؤ ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو کہا جب وہ وضو کرتا ہے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے گناہ ماف کرتے ہیں اگلا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے میرے بھائیوں جتنے قدم ایک کلپ کافی دیر سے چل رہا ہے ایک بزرگ شخص تپتی ہوئی دھوپ کے اندر وہ سڑک پہ بڑی تیزی سے چل رہا پیچھے سے ایک نوجوان گاڑی پہ آیا اس نے اسے عرض کیا یا عمی اے میرے چچا میرے ساتھ سوار ہو جا جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ وہ کہن اس نے حدیث سنائی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب کوئی اللہ کے گھر میں گھر سے وضو کر کے چلتا ہے ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ ماف کرتے ہیں اگلے قدم پہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں کہتا ہے بیٹا تیری ہمدردی کا شکریہ تُو نے میرے ساتھ میرا احساس کرتے ہوئے اس تپتی ہوئی گرمی میں مجھے اپنی ائر کنیشن گاڑی میں بٹھانے کے لیے مجھے کہا میری عزت اور شرف کیا لیکن میں اللہ سے کچھ لینا چاہتا ہوں بیٹے تیرا شکریہ میں پیدل ہی جاؤں گا میرے بھائیو یہ نیکی کے جذبات ہیں اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے جذبات ڈال دے یہ اللہ کے گھر میں آنا معمولی بات نہیں ہے اللہ حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اٹھ کے وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے نبی مکرم نے تین مرتبہ فرمایا کامل حج اور عمرے کا اللہ اسے ثواب دیں گے کامل حج تامتن تامتن کوئی شخص غلط فہمی میں نہ رہے جو وہاں حج نہیں کر سکتا جو وہاں اپنی غربت کی وجہ سے کوئی اپنے اساسہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو گھر میں حج دے دیا کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے فجر کی نماز پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھے جب سورج طلوع ہو اشراق کے دو نفل پڑھے اللہ تامتن 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 مکمل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں یہ میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں رحمتیں ہیں اللہ کے گھر کی عزتیں ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی شرف ہے اور ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو رہے ہیں یقین جانئے اس میں کوئی شک نہیں ہر جگہ ایک جیسے انسان نہیں ہوتے جہاں اچھے ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کالج کے اندر بازار کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر کوئی برائی کرے تو وہ بھی برائی ہے لیکن مسجد کی برائی زیادہ محسوس ہوتی ہے اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ کے گھروں میں کسی برائی کا ارتکاب کریں لیکن بعض برائیوں کو اچھال کے اللہ کے گھروں سے متنفر کیا جاتا ہے لوگ خوف زدہ ہیں کہ مسجد میں نمعلوم کیا ہوگا ہم اپنے بچوں کو نہیں بیجیں گے جبکہ یہ ایک تربیتگاہ ہے آپ یہ بات یاد رکھیں اللہ نے ہدایت اگر رکھی ہے تو اپنے گھر میں رکھی ہے اچھی تربیت ہے تو اپنے گھر میں ہے اس کائنات میں جب اللہ نے انسان کو بسایا تھا تو سب سے پہلے آدم کا گھر نہیں بنا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین کے اوپر سب سے پہلے جو گھر بنا تھا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ تھا یہ کیوں بنایا تھا اس گھر میں پوری دنیا کے لوگوں کے لئے ہدایت ہے فیہی آیا تم بینات اس میں بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں وَمَنْ دَخْلَهُ كَانْ آمِنَا جو اللہ کے گھر میں داخل ہوگا آمن میں ہو جائے گا آپ دیکھیں سڑک پہ انسان لڑتا ہو نا اگر کوئی بھاگ کے مسجد میں آ جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے وہ آمن میں آ جاتا ہے تو کس طرح ممکن ہے اگر کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کی وجہ سے یہ پرپوگنڈا کیا جاتا ہے تو ہر اللہ کا گھر ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ کا گھر آمن والا ہے اللہ کا گھر عزت والا ہے اللہ کا گھر پاکیزہ اور متحر ہے اس کی تو صفائی انسان کے لئے بڑی عزت و شرف کا باعث ہے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو کہا تحیر بیتی لطائفین والعاقفین والرکعی السجود ابراہیم تو اب الانبیاء ہے اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے میرا دلی دوست ہے اے ابراہیم میں نے تمہیں دنیا میں بہت عزت شرف دیا ہے لیکن میرے گھر کی صفائی تیرے ذمہ داری ہے تحیر بیتی لطائفین میرے گھر کو صاف کروا کن کے لئے لطائفین تواف کرنے والوں کے لئے والعاقفین اعتقاف کرنے والوں کے لئے والرکعی السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے امام بخاری کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے ان کی داڑی میں کوئی تن کا ایک شخص نے پکڑا اور ایسے پھینک دیا مسجد میں تھے انہوں نے پکڑا اور پاکٹ میں ڈال دیا کسی نے کہا یہ کیا جی انہوں نے کہا جو میری داڑی میں آپ کو اچھا نہیں لگا وہ اللہ کی گھر میں اچھا لگے گا تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک کالے رنگ کی عورت تھی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اللہ کی قدرت وہ فوت ہو گئی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو کام کرنے والی عورت تھی اسے رات کو کفن دیا دفنا کے جنازہ پڑھ کے دفنا کے آگئے کچھ دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آرہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں کہا ہم نے اہمیت نہیں سمجھی کہ یہ ایک خاتون ہے اور یہ کام کرنے والی ہے ہم نے جا کے اسے دفن کر دیا اس کا جنازہ پڑھ لیا آپ نے فرمایا تمہیں احساس نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا عزت ہے مجھے اس کی قبر پہ لے کے چھلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا جس نے مسجد کی صفائی کی تھی تو جو مسجد میں آکے رکو سجدہ اور قیام کرتا ہے اس کی اللہ کے ہاں کیا عزت ہوگی اس کا اللہ کے ہاں کیا عزت اور شرف ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کی عقیدت کی توفیق اطاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بزار میں آئے آکے بلند آواز سے کہنے لگے لوگو کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جی اپنے کاروبار کر رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں کہا تمہیں احساس نہیں کہ مسجد میں اللہ کے نبی کی میراس تقسیم ہو رہی ہے لوگ بھاگے تقسیم کی بات ہو تو ہر بندہ بھاگتا ہے کہ میں بھی لے لوں وہ گئے جا کے دیکھا دیکھ کے واپس آکے کہنے لگے ابو حریرہ آپ کو یہ جچا نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مزاک کیا ہے انہوں نے کہا اللہ رحم کرے میں کیوں مزاک کروں گا تم مسجد میں گئے کیا دیکھا کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ درس دے رہے ہیں ایک دوسرے کو حرام حلال کی باتیں بتا رہے ہیں کچھ احادیث رسول اللہ کی پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے بندوں یہی تو رسول اللہ کی میراس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایک اونٹنی زبا کر کے اسے صدقہ کر کے اس کا عجر حاصل کرے روزانہ کی بنیاد پہ کہا یہ کون کر سکتا ہے آپ نے فرمایا کوئی ہے جو دو اونٹنیوں کا کلیے کرے تین کے لیے چار کے لیے لوگوں نے کہا یہ ایک مشکل ہے آپ دو تین چار کی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھر میں جاتا ہے ایک قرآن کی آیت سیکھتا ہے اللہ اسے ایک اونٹنی کے صدقے کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں جو دو آیتیں سیکھتا ہے اسے دو جو تین سیکھتا ہے اسے تین میرے حزیز بھائیوں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہماری کامیابی کے لیے کتنے آسان رستے دیئے ہیں لیکن ہم ان سے غافل ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی بھی ہوتی ہے تو دس منٹ کے لیے اپنے گھر میں ایک شخص کو بلا کے پڑھا کے واپس چلے جاتے ہیں جبکہ جب بچہ اللہ کے گھر میں آئے گا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے ایک عرب عالم دین نے لکھا ہوا ہے بچوں کی تربیت کے معاملے میں کہتا ہے جب بچہ سات سال کا ہوتا ہے تو رسول اللہ کا حکم ہے کہ اسے پیار کے ساتھ نماز کے لیے لے جاؤ اور نفسیاتی طور پہ یہ بچے کے لیے ایسا وقت ہے جب وہ چاہتا ہے کہ اس کے بابا مجھے باہر لے کے جائیں اگر اس کا باب اسے نماز کے لیے لے کے آتا ہے تو سات آٹھ نو دس چار سال کے اندر پانچ ہزار چار سو کچھ نمازیں وہ اپنے بچے کو ساتھ لے جا کے پڑھائے گا جب وہ اس عمر میں یہ کام کروا دے گا تو وہ بچہ پوری زندگی کے لیے نمازی بن جائے گا لیکن یہ وقت ہم گموا دیتے ہیں جب ہمارا بچہ پختہ ہو جاتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں یہ نماز پڑھے اللہ کے گھر میں جائے لیکن اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی ہے وہ جائے یا نہ جائے جب وہ ایک ریاض یونیورسٹری کے پروفیسر ہے حسن الحسین انہوں نے ایک کلپ بنایا بڑا خوبصورت اپنی یونیورسٹری کے سارے نوجوانوں کو لے کے جنگل میں گئے ایک چھوٹا سا پودا تھا جس کی ساری ٹہنیاں ٹیڑی تھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے اوپر مختلف ٹیپس لگاتے اس کی ٹہنیوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے پندرہ بیس دن مہینے کی مہنت کے بعد دیکھا کہ وہ درخت کی ہر ٹہنی بلکل سیدھی ہو گئی ہے اب وہ کہنے لگے اب ہمارا دوسرا سبق شروع ہوتا ہے ایک مضبوط درخت جو جوان ہو چکا تھا وہ بھی اس کی ٹہنیاں ٹیڑی تھی وہ روزانہ اپنے طلباء کو ساتھ لاتے اور زور لگاتے کہ اس کی ٹہنیوں کو سیدھا کرنا لیکن کئی مہینوں کی مہنت کے بعد بھی اس کی ٹہنیوں کو سیدھا نہ کر سکے کہنے لگے یہی انسان کی مثال ہے جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماباب کی مرضی ہے وہ اسے یہودی بنا دیں عیسائی بنا دیں مجوسی بنا دیں اسے ایک بدبخت انسان بنا دیں چور ڈکیت بنا دیں یا اسے ایک اچھا نمازی بنا دیں یہ ماباب کی مرضی ہے تو لمبی ایمان والی زندگی عطا فرمائے جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو ہم دوڑتے ہیں مولوی صاحب قرآن جید پڑھ دیو حالانکہ وہ مولوی کا پڑا ہوا اسے کھلایا ہوا کسی کام نہیں اگر کوئی کام آنا ہے تو وہ آپ کی نیک اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِذَا مَاتَ الْإِنسَان انْقَتَ عَمَلُ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس کے سارے عمال منقطع ہو جاتے ہیں اس کے عمال والا رجسٹر بند ہو جاتا ہے اِلَّا سَلَاست تین قسم کے عمال ہیں جو ساتھ رہتے ہیں نمبر ایک اَسْصَدَقَت وہ یہ عصال سواب بنائیں ہم اپنے لئے اور یہ کیسے بنے گا جب ہم اپنا اور اپنی اولادوں کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ کریں گے وہ یہاں سے تربیت لیں گے انہیں یہاں سے قرآن کی وہ آیت پڑھنے کو ملے گی جب وہ ترجمہ کلاس میں بیٹھیں گے تو وہاں یہ پات پڑھیں گے سورت بنی اسرائیل کی وہ پڑھیں گے آکے انہیں ایک استاد معلم پڑھائے گا وَقَزَا رَبُّك اے میرے پیارے بیٹے اے میرے بھتیجے تیرے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے وَقَزَا رَبُّك کیا فیصلہ کیا ہے اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی دعا مانگنی ہے تو اللہ سے حاجت روائی ہے تو اللہ سے مشکل کشائی ہے تو اللہ سے وَقَزَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا دوسرا فیصلہ تیرے رب نے یہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماباب کے ساتھ احسان کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ قَلْقِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا اگر دونوں میں ایک یا دونوں بھڑاپے میں پہنچ جائیں وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ تم جوانی میں ہو تم کماتے ہو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن تیرا رب کہتا ہے وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ ان کی کسی بات پہ انہیں اُف بھی نہ کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کے بھڑاپے کی کسی بات پہ انہیں جھڑکنا بھی نہ وَكُلَّهُمَا قَوْلًا جب بھی بات کرنا پیار محبت اور عقیدت سے کرنا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظَّلْ اگر جھکنا ہے تو مولوی کے سامنے نہیں پیر کے سامنے نہیں امام کے سامنے نہیں اپنے باپ کے سامنے جھک جانا ہے وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظَّلْ من الرحمہ رحمت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بابا اپنی والدہ کے سامنے ایسے ہو جانا ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اور کہنا ہے اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے رہے ہیں یہ کہاں سے تربیت ملے گی یہ کون سکھائے گا جب یہ اللہ کے گھر میں آئیں گے جب اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں یتدہ رسونہ درست سنتے ہیں درست دیتے ہیں اچھی بات سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان سنتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان سب کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ ان پہ اپنی رحمت اور سکینت نازل کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کی جماعت کو بھلا کے ان میں فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے فساد بچائیں گے یہ دیکھو میری عبادت کر رہے ہیں یہ میرے قرآن کو سن سنا رہے ہیں میرے بھائیو ہم سب کو اچھا بڑا بننے کا بڑا شوق ہے کہ ہم باعزت ہوں اپنے معاشرے کے اندر تو اللہ کی نبی عزت سمجھتا ہے اللہ فرماتا ہے خیرکم لوگو تم میں سب سے بہترین وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما جو تم میں قرآن پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو میرے بھائیو جس طرح قرآن پڑھانے والا فضیلت جس طرح قرآن پڑھانے والا باعزت اسی طرح قرآن پڑھنے والا بھی افضل اور باعزت ہے اللہ کی نظروں میں اس لیے میرے عزیز بھائیو اگر ہمیں شوق ہے کہ ہم بڑے بن جائیں ہم بعزت ہو جائیں تو اللہ نے عزت کا رستہ یہی بتایا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتیں دیں گے بہت سے لوگ زلیل ہو جائیں گے عزت کنے ملے گی جو قرآن پڑھیں گے قرآن پہ عمل کریں گے قرآن کو اپنی زندگی بنائیں گے اور زلیل کون ہوں گے جو قرآن کو ترک کر دیں گے اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے جب قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن ہمارے خلاف ہجت بن کے آ جائے گا اور رسول کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا جب رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے اور کہیں گے انہوں نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا اور یہ آپ سب دانا ہیں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا حصول اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے اور میرے عزیز بھائیو آپ اس وقت نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور پھر نماز پڑھیں گے نماز کے بعد بھی کچھ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے جب تک آپ کا وضو قائم رہے گا اللہ کے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں گے دنیا کی کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں یہ کام نہیں ہوگا لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں مسجد نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے یا نماز کے بعد اپنی جگہ پہ اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھے رہیں گے تو اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں گے اور سب سے بڑی بات میرے عزیز بھائیو جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا سات ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے باقی سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے سات لوگ ہیں ان میں ایک وہ ہے ایک شخص وہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل معلق ہے مسجد کے ساتھ فجر کی نماز پڑی تو دل میں یہ ہے کہ کب زہر ہو تو میں اللہ کے گھر میں جاؤں نماز کو ادا کرو زہر پڑی تو اثر کے انتظار میں ہے کام اپنا کر رہے ہیں لیکن دل میں یہ ہے بار بار دیکھتا ہے ٹائم تو نہیں ہو گیا یہ معلق ہے اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اثر کی نماز پڑی تو ٹائم دیکھتا ہے مغرب نہ نکل جائے عشاء نہ نکل جائے سارا دن رات اسی طرح گزار دیتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے میرے عزیز بھائیو یہ ہے کامیابی کے رستے یہ ہیں فلاہ کے رستے اللہ رب العزت ہمیں ان فلاہ کے رستوں پر ڈال دے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں سے محبت نصیب فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز کے لیے تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو نا اس کی ایمان کی گواہی دے دو بے شک اس کے من کا تمہیں نہیں بھی پتا چونکہ وہ اللہ کے گھر میں آتا جاتا ہے اس لیے اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو تو میرے بھائیو ہمارے ایمان مشروط ہے اللہ کے گھر کے ساتھ کہ ہمارا ایمان تکمیل تب پاتا ہے جب ہمارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی کے اس دروازے سے داخل کرتا ہے تو اپنی رحمتوں سے ڈھامپ لے اللہ مالک جب یہاں سے نکلے تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کے نکلے اور میرے بھائیو انسان اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو مسجدوں کی عبادی کے لیے کوشش کرتا ہے اور جو شخص مسجد میں کسی کو منع کرتا ہے نا اس کے متعلق اللہ بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو کسی کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہے یا ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ لوگ نفرت سے اس کی نفرت کی وجہ سے مسجد میں نہ آئیں نبی کریم نے فرمایا وہ بدترین امام ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے لیکن وہ اپنی گدی نہیں چھوڑ رہا لوگ نہیں چاہتے کہ اس کے پیچھے نماز پڑے بترین انسان ہے وہ تو میرے عزیز بھائیو چاہے امام ہے یا معموم ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو مسجدوں کی آبادی کے لیے ہو جس چیز سے مسجد کی بربادی ہوتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ ایسی بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اکو لکولی حادہ وصف موسیقا